خان صاحب سے پہلی ملاقات کام ہوئی ہے؟ میری پہلی ملاقات اس کے ساتھ 94 میں ہوئی ہے کیسی تھی؟ بہت اچھی ملاقات رہی ہے اور میں چونکہ ایک میرے اندر بزاج میں ایک قومی جذبہ بھی تھا اور میرا جو سوشل ورک شوکت خانم کیلئے وہ کمپینڈ چلانا چاہتے تھے تو میں نے سوچا کہ سیاست تو ہم نے بڑی کی اس وقت بھی ہم نے سوچا کہ ہم نے بڑی سیاست کی تو ہم نے سوچا کہ یہ کیوں نام جو ہے نام ان کے ساتھ سوشل ورک میں اس وقت شوکت خانم کی کمپینڈ چلائی لیکن اس وقت میں نے خان کے ساتھ اتنے رابطہ نہیں رکھا پھر جب خان صاحب نے سیاست میں سوچا تو اس نے پہلی ایک انجیو بنائی اس انجیو کا نام تھا نیم نیشتل ایڈوکیشن مومنٹ تو مجھے کے پی کے سے اس انجیو کا ہیڈ بنایا تو اس پہ بھی اور مجھے پہلی دپا آئے مران خان کی تعلقات کی وجہ سے ہے مجھے بہت مشکل کا سامدہ کرنا پڑا کیونکہ وہ بیسی میں جو نا اس وقت آصف زرداجی صاحب ادھر وفاقی وزیر تھی غالباً اور پیپل پارٹی کی حکومت تھی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کو خطرہ لگ رہا تھا کہ مران خان پارٹکس میں آیا جائے گا تو میرے بارے میں انہوں نے آپ کو لگ رہا ہے زرداجی صاحب کو اس وقت بھی خطرہ محسوس تھا یس بالکل ہو رہا تھا کیونکہ مجھے میرے اوپر ایک جوٹا مقدمہ بنایا وہاں کی ڈی پیو کا کہا گیا کہ ان کو کوئی انگیج کرو کسی معاملے میں میرے خلاف ایک جوٹا مقدم بنایا کہ اس نے کسی سے کلاشنل کوپ لے کہ پیسے میں کبھی کلاشنل کوپ دیکھا ہی نہیں تھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں کلاشنل کوپ کی تھی بارحال اس وقت سے جو ہے نا میرے اوپر پرچہ کٹا پھر میں ایک مہینے کے لیم اپرور بھی رہا لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ میری کمیٹمنٹ مزید مضبوط ہو گئی اور جب میں جب اس نے نائنٹی سکھ میں پی ٹو اے کی بنیاد رکھی تو میں پہلا ڈسٹیک پریزیڈ تھا آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے انسپائر کیا عمران خان کی شخصیت ایک سمپل آدمی ہے کمیٹڈ ہے یہ نہیں سمجھتا کہ وہ جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا جو بولے گا اس کے اندر کوئی اور سوچ ہو گیا دو ہی نہیں ہے نہیں بلکل ڈوال نہیں ہے بلکل جو بولتا ہے جو بات کرتا ہے اس کی تنکنگ بھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو کمیٹمنٹ ہے میں نے دیکھئے اس کے ساتھ بائیستہیس سال گزار رہی بائیستہیس سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے بہت اپسنڈ ڈاؤن آئے بہت اپسنڈ آئے نائنٹی سیون میں ایلیکشن میں میں بھی کمیٹمنٹ کا ایلیکشن میں نے کنٹس کیا کتنا پورٹ میں لیتا مجھے چار آزار اٹھاسی ووٹ میں لیتا چار آزار میں نے اچھے وٹ لیتا نسبتہ یا مطلب جو پا اس وقت دی جو دوازہ اچھا میں نے اچھا وٹ لیتا چار آزار اٹھاسی ووٹ میں نہیں لیتا تو یہ میرا پہلا ایلیکشن تھا